سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم میں سارے عالم میں سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے آپ آئی تو آپ آئی تو زمانے میں بہار آئی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت عورس مقدس حضرت شہباد رضا نوری نارے تکبیر سارے سارے رسالت عورس مقدس سارے نورانی سحیفوں کی دلیل اور یہ سوسیوں کی محفل ہے اور یہ شیر میں ان کے حوالے بیش کرتا ہوں لازا فرمائے زات سرگار ہے زات سرگار ہے نورانی سحیفوں کی دلیل زات سرگار ہے زات سرگار ہے نورانی سحیفوں کی دلیل زات سرگار ہے نورانی سحیفوں کی دلیل یعنی قرآن سے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے یعنی قرآن زات سرگار ہے زات سرگار ہے زات سرگار ہے نورانی سحیفوں کی دلیل زات سرگار ہے زات سرگار ہے نورانی سحیفوں کی دلیل یعنی قرآن سے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے یعنی قرآن سے اور ایک نبی کا دیوانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک ولی کا دیوانہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایک عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے ملازہ فرمائے قسم سے یہ شیر میں جہاں جہاں پڑھا ہوں ایک کیسیت ایک رنگ جو صوفیہ اکرام کا رنگ ہوتا ہے وہ ملتا ہے وہ روحانیت ملتی ہے ملازہ فرمائے میرا کیا ہے میں اگر چاہ کے گریبا ہی رہوں سنیے گا میں دعائیں چاہتا ہوں آپ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں میرا کیا ہے میں اگر چاہ کے گریبا ہی رہوں میرا کیا ہے اگر میرا کیا ہے اگر میرا کیا ہے میرا کیا ہے اگر میں چاہ کے گریبا ہی رہوں ہاں مگر تیرے ہاں مگر تیرے لیے پا اسے رسوائی ہے ہاں مگر تیرے لیے پا سبھان اللہ سبھان اللہ ہاں مگر تیرے لیے پا اسے رسوائی ہے اور جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں قسم سے خان کا سے اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے بڑا گہرہ تعلق ہے سنیے گا یہ نسبت ایسی چیز ہے جس سے شہ ممتاج ہو جاتی ہے ہے کی نہیں سنیے گا ہر جگہ میرے پوچیا والوں میں پڑھ رہا ہوں مجھے سن کر آپ بتا دیجئے قسم خدا کی بڑی پیاری شہری ہو رہی ہے اور بڑا اچھا آپ سن بھی رہیں پیرے طریقت کی موجودگی ہے ملازہ برمائے کہ ہر جگہ میرے لیے سب نے بچھائیں پل کے ہر جگہ میرے ہر جگہ میرے لیے سب نے بچھائیں پل کے ہر جگہ میرے ہر جگہ میرے ہر جگہ میں ریل یہ سب نے بچھائیں پل کے ہر جگہ میں ریل یہ سب نے بچھائیں پل کے ہر جگہ میں ریل یہ سب نے بچھائیں پل کے ہر جگہ تیری ہر جگہ تیری یہ نسبت میرے کام آئی ہے ہر جگہ تیری یہ نسبت میرے کام آئی ہے ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ تیری یہ نسبت میرے کام آئی ہے ہر جگہ تیری کیونکہ مجھے جلدی جلدی کئی کلام پڑھنا ہے سنیے گا ہر جگہ آلہ حضرت سرکار مفتی آزم ہن فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں مجرین کو نہ شرم آؤ اہباب کفن ڈھگ دو موہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے من چلا ساؤنڈ بھائی اب تشریف لائیں ادھر آئیں آئیے کیا نام ہے بھائی آنگا کلام بھائی جو حضور کی بارگاہ سے ملا ہے میں نے وہاں سے آتا کر دیا اب شیر سن لیں کہ مرنے والے کی اگر سچی شاعری ہو رہی ہو تو خاموش نہیں رہنا مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو رہنے دو مرنے والے کی مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو مرنے والے کی مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو وہ نظر جلوے وہ نظر جلوے آقا کی تمنائی ہے وہ نظر جلوے آقا کی تمنائی ہے اور مقدے میں سرکار بیدم فرماتے ہیں سبحان اللہ لوگ کوئی ایک آدمی کی نظر سے گرتا ہے کوئی ایک محلے کی نظر سے گرتا ہے کوئی ایک کمیٹی کی کوئی ملت کی نظر سے گرتا ہے لیکن کوئی ایسا بھی آدمی نہیں جو پوری دنیا کی نظر سے گر جائے یہ محبوب اور محب کی محبت کیسی ہوتی ہے ملعظہ فرمائے ساری دنیا کی ساری دنیا کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے جس نے اپنے پیر سے محبت کی ہے جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے جس نے محبت کی ہے پس وہ ہی سمجھے گا ایشیر کو کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے ساری دنیا کے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے ساری دنیا سے گرہ ہے بیدم ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے ساری دنیا سے گرہ ہے بیدم ہے تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے محبت کی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے بیدم ہے کہ کوئی نگاہوں سے گرہ ہے بیدم ہے قادم ہے ہمیتنے کی بیدم ہے سبحان اللہ پھر سے میں پڑھتا ہوں اور اس مقتبے تو میری جان فیدہ ہے سنیے گا کہ ساری دنیا کی یا رسول اللہ ساری دنیا کی ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم ساری دنیا یا کے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم ساری دنیا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم تب کہیں جاہ کے تب کہیں جاہ کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے